جاتا ہے اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ من سب بہا تذبیح فاطمت علیہ السلام قبلہ آئیں یسنیہ رجلہ من صلات الفریضہ غفر اللہ لہو امام فرما دے کہ جو بھی تذبیح فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ پڑھے گا اپنے پہلو کو بدلے بغیر صلات فریضہ یعنی واجب نماز کے بعد غفر اللہ لہو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا اچھا اب مغفرت کی مطالق بھی علماء نے کہا کہ دیکھئے ایک ہوتا ہے اف اور ایک ہوتی ہے مغفرت ان دونوں میں ایک فرق ہے یہاں اللہ اف کا ذکر نہیں آیا کہ اللہ جو ہے صرف گناہ کو معاف فرمائے گا بلکہ ہے اس کی مغفرت کر دے گا دیکھئے علماء فرماتے ہیں کہ اف جو ہوتا ہے وہ تمام گناہوں کو اس طرح سے معاف کر دینے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا حساب نہ لیا جائے اس کو کہتے ہیں اف اور گناہوں کے کوئی آثار بھی باقی نہیں رہتے لیکن اگر کہا جائے خدا مغفرت کر دیتا ہے تو مغفرت میں گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ کے فیض اور رحمت کا نزول بھی اس کے اوپر ہوتا ہے اللہ کا فیض اور اللہ کی رحمت کا نزول اس پر ہوتا ہے تمام اس کے نقائص بھی برطرف ہو جاتی ہیں یعنی اف کے بعد مغفرت ہوتی ہے یعنی اف میں صرف گناہ معاف ہوتے ہیں اور مغفرت میں گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ خوبیوں اور کمالات بھی عطا ہوتے ہیں پروردگار کی طرف سے انسان اگر صرف اف کی بات ہو افو جسے وہاں پڑتی ہیں اف کی اگر بات ہو تو انسان صرف ہلاکت سے نجات پاتا ہے لیکن اگر مغفرت ہو تو اس کے ہلاکت کی نجات کے ساتھ ساتھ اس کے درجات بھی بلند ہوتی اف میں انسان گناہ کے بعد معافی مل جاتی ہے لیکن اسی درجے میں رہتا ہے البتہ نیچے نہیں گرنے پاتا مغفرت میں اخلاق حسنہ کے اگلے درجوں میں ترقی بھی اس کو دی جاتی یعنی اگر غفر اللہ اللہ جو امام نے تسبیح کے لیے فرمایا اس کی مسلسل کمالات کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا صرف گناہوں کی معافی نہیں ملے گی بلکہ مسلسل اس کے درجات کی ترقی بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے اف اور مغفرت کے اندر یہ فرق ہے